تو وہ کہتے ہیں یہی تمہاری بیماری کی بہت بڑی علامت ہے اور اب تمہارا جو سیکس ہے نا یہ اب ختم ہونے والا ہے مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ مرہم کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان بردی اللہ کے فضل سے اللہ خونکر سیکیٹرک اور سیکیٹرک گوچھ ہو ایک پیشنٹ جو ہے جب وہ کسی حکیم کے پاس جاتا ہے تو اسے حکیم اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری نفس کی رگیں تو نہیں ابری ہوئیں تو بس بندے کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہے اور وہ گبرائے ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ جو وینز ہوتی ہیں یہ ابری ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی تمہاری بیماری کی بہت بڑی علامت ہے اور اب تمہارا جو سیکس ہے نا یہ اب ختم ہونے والا ہے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں گے یہ جو ابری ہوئی رگیں ہیں یہ کیا ہیں کیوں ہیں کیسے ہیں کہاں سے آگئی تو بات کی ہے کہ یہ جو رگیں آپ کو نفس کے اوپر نظر آ رہی ہیں اور رگوں کے مطلق جو آپ کی غلط فہمی ہے اس کی بنیاد کیا ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ جیسے ٹانگوارا کی جو ویریکو وینز بن جاتی ہیں تو وہ ایک بیماری ہوتی ہیں وہ ایک بیماری ہوتی ہے دیفنیلی تو انہوں نے یہ چیز بنا لی اس طرح ویریکو سیل ہوتی ہے وہ بھی ویسلز کی بیماری ہوتی ہے جو کہ نظر تو نہیں آتی ہے ہاتھ سے ہم اس کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے بنا لیا کہ یہ رگیں جو ہیں جب خراب ہوتی ہیں یہ جو نغر آتی ہیں یہی بیماری کا سب سے بڑا شاخصانہ ہے اصل میں جو وینز آپ کو نظر آتی ہیں نفس کے اوپر وہ اصل میں سکین کی وینز ہوتی ہیں جو سکین کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے اس کو سپلائی کر کے گندہ بلڈ واپس چار ہوتا ہے ان وینز کا کوئی تعلق جو ہوتا ہے وہ ایریکشن سے نہیں ہوتا یعنی انتشار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا کوئی رول نہیں ہوتا انتشار کے اندر سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رگیں جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں یہ آپ کے انتشار پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی دیکھیں لوگ گھبرا جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ ہے حکیم انہیں ڈراتا ہے کہ تو انہیں ماسٹر بیٹ کیا تھا موٹسلی کہتے ہیں ہاں جی وہ کیا تھا تو پھر رگیں ابرائیں اچھا اب وہ یہ ہے کہ ہمیں عام طور پر یہ پتا ہے کہ جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں ان کی جو خاص طور پر جو میل ہوتے ہیں آپ کی ان کے بازو ویرہ دیکھیں جو ایک سیز ورہ کرتے ہیں ان کی رگیں جو ہیں ان کے بازو ویرہ پر بڑی سٹرونلی اور کونسپیکوسلی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اگر اس کی مالش کریں گے تو وہ چیز اور سٹرونگ ہوگی لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حکیم اسے ڈرا دیتا ہے کہ نئی جناب یہ تو بہت بڑی کر پڑ ہے حاصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ رگیں نظر آتی کیوں ہیں نظر اس لیے آتی ہیں کہ جب آپ کی انفانش شباب یعنی کہ ایڈلیسنس کی ایج آتی ہے تو آپ کا پینس جو ہے وہ یکہ یک انلاج ہوتا ہے تو ساتھ ساتھی آپ کی ویسلز بھی ہیں وہ بھی انلاج ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہے جو آپ کا پینس ہے جب چھوٹا ہوتا ہے مثلا ایک انچ کا گا ڈیڑھ انچ کا گا پھر یہ پانچ انچ تکا ہوئیتا ہے اس کا مطلب اس کی رگوں کے اندر وہ الاسسٹی موجود ہے کہ وہ لمبی ہو سکیں جب ایک الاسسٹی کے بعد وہ جب وہ دوبارہ واپس اپنی پوزیشن پہ آتا ہے یعنی کہ فلیسل پوزیشن پہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رگیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ رگیں جائیں گی کہاں پہ ٹھیک نا وہ رہنے تو سکین کے اندر ہی ہیں اس لیے وہ باہر بھی آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئیں گی لوگ کہیں گے بس یہی وہ بیماری ہے آپ دیکھیں نا جیسے یہ میرا ہاتھ ہے آپ کو رگیں نظر آ رہی ہیں لیسل پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ نظر آتی ہیں اور جب ایریکشن میں آ جاتے ہیں تو رگیں غائب ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو ایسا مسئلہ کوئی حکیم ڈراتے ہیں کہ تمہاری رگیں ابری نہیں ہیں تو بڑے بہت بیمار ہو تو اس کی قطن پرواہ نہ کریں کوئی ایسی ویڈیو نہ دیکھیں جو آپ کو اس طرح سے مس گائیڈ کریں اگر رگوں میں کوئی خون جمع ہو نظر آئے وہ ایک لیدہ چیز ہے جس کا ٹریٹمنٹ چاہیے ادر وائز آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو سیکس کے ٹاپک میں تعلق کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو میچے کمنٹ کے سیکشن میں جا کر آپ سوال لکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم اس کا جواب دیں گے اور اگر آپ میرے سے کنسلریشن چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے مجھے اپروچ کریں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کلینٹ پر دیکھ لوگا پروکٹر برگ کی اجازہ دیجئے اللہ حافظ